پرکنسن ڈیزی کیسے کہا جاتے ہیں پرکنسن ڈیز کا تعلق کسی ہے پرکنسن ڈیز کا تعلق ہمارے برینڈ سے ہے اور یہ بیماری کا تعلق کیا ہوتا ہے دماغ سے تعلق رکھتی ہے جو دماغ میں خلیات کے تعلیلی عمل کے باعث ہوتی ہے یا پھر دماغ کے بیسل گنجلیا کے نسیجوں کو کریز نقصہ پہنے کے باعث واقعی ہوتی ہے اس بیماری کا آغاز ہاتھ پر یا ٹانگ کے ہلکے روشہ سے ہوتا ہے جو آرام کی عادت میں زیادہ ہ ہوتا ہے بعض ازائے بیمارے جسم کے دونوں اتراب پر سرنداز ازلات کی سختی کمزوری ازلات 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 بات ازائے بیمارے جسم کے دونوں اتراب پر سرنداز ہو کر ازلات میں سختی کمزوری کب کبھی پیدا کر دیتی ہے ہر چند کی بیماری کے آخر میں فمفراست متاثر ہوتی ہے مگر جلت ہی قوت گوئیاں میں کمی اور ہچکچاٹ کا آغاز ہوتا ہے اور لیو ڈوپا جو جسم میں جا کر ڈوپا مائن میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بیماری میں محسر دوا ثابت ہو چونکہ ہر چند کے علامت میں کمی کرتی ہے مگر دماغ میں جاری خلیاتی تحلیل کو مزید آگے بننے سے نہیں روک سکتی پرکنسن ڈیزیز کس سے تعلق ہمارے برین سے تعلق ہوں کیوں اس کے علامت اس میں کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے سپٹمز کیا ہے ان میں جو ہمارے جو مسل سے وہ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ مسل میں سختی جو ہمارے مسل سے وہ سخت ہو جاتے ہیں اور انسان کمزور ہو جاتا ہے اور یعنی کہ اس پر کپ کپ ہی تاری ہو جاتا ہے یہ پرکنسن ڈیزیز کیا رہا ہوتا ہے اور اس کا تعلق برین سے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے برین مالا پہ ایک فارم فراسط اس طرح ہم کا انسان شکار ہو جاتا ہے یہ وہ مطلق خزم کے اور بیس کے سپٹمز سے یہ ہے پرکنسن ڈیزیز